موسیقی پشتو سنما کی سب سے بڑی عدکارہ یاسمین خان نے بھی کیا عجیب و غریب قسمت پائی بے سر و سامانی کے عالم میں پردہ سکرین پر جلوگر ہونے والی یاسمین نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیئے کہ مثال نہیں ملتی وہ پشتو سنما کو بام اروج تک لے گئی ان کے حسن اور عداؤں پر لاکھوں دل فدا تھے ایک غریب گھرانے کی لڑکی نے نام کے ساتھ ساتھ بے تہاشا دولت بھی کمائی مگر افسوس کہ پردہ سکرین کی سب سے کامیاب عدکارہ کی ذاتی زنگی عذیتناک مثال بن گئی ایک ایسی حسینہ جس کے لاکھوں چاہنے والے تھے اس کی بدقسمتی دیکھئے کہ وہ ساری عمر وفا کو ترستی رہی اور اس سے بھی بڑھ کر یہ اس پری چہرہ کو سوتے ہوئے کسی وحشی قاتل نے سر پر گولی مار کر عبدی نین سلا دیا یاسمین خان 1950 کو پشاور میں پیدا ہوئی ان کا اصل نام شمشاد بیگم تھا دس سال کی تھی کہ ان کا خاندان کراچی منتقل ہو گیا جلد ہی ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور یتیمی کی مصیبت نے یاسمین کو آ لیا یاسمین کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی یوں یاسمین لڑکپن میں ہی ماں اور باب دونوں کے سایہ سے محروم ہو کر دادی کی کفالت میں آ گئی شاید یہی وجہ تھی کہ یاسمین کو جلد ہی اپنے روزگار کی تلاش میں نکلنا پڑا اور یہ تلاش انہیں فلم سٹوڈیوز تک لے گئی ساٹھ کی دہائی کے آخری برسوں میں وہ اردو فلموں کے چھوٹے چھوٹے رولز میں نظر آنے لگیں لیکن فلم انڈسری میں ان کی باقاعدہ انٹری 1970 کی ایک یادگار سپر ایٹ فلم کے لیڈ رولز سے ہوئی یوسف خان شیربانو ایک تاریخ ساز فلم تھی اسے پشتو کی پہلی فلم ہونے کا عزاز حاصل ہے اسی فلم نے پشتو سنما کے سب سے بڑے سٹارز بدر منیر نیمت سرحدی اور خود یاسمین خان کو مطارف کروایا تھا عزیز تبسم کی ڈریکشن میں ہونے والے اس تجربے کو توقعات سے بڑھ کر کامیابی حاصل ہوئی فلم یوسف خان شیربانو نے پشاور کے سنما گھروں میں گولڈن جبلی منائی اب ہر طرف بدر منیر اور یاسمین خان ہی کے چرچے تھے بیس سالہ یاسمین خان نہ صرف ہیروین بلکہ سپر سٹار بن چکی تھی کامیابیوں کا یہ سفر آئندہ کئی سال چلتا رہا اس سلسلے کا دوسرا سب سے بڑا سنگے میل انیسو تیہتر میں ریلیز ہونے والی پشتو فلم اوربل تھی ممتاز علی خان کی ڈریکشن میں بننے والی یہ سپر ہٹ فلم بھی تاریخ کی کامیاب ترین پشتو فلموں میں سے ہے اس فلم میں ایک بار پھر پشتو سپر سٹار بدر منیر یاسمین خان کے مقابل ہیرو تھے جبکہ عاصف خان، سرئیہ خان اور نیمت سرحدی بھی کاسٹ کا حصہ تھے یاسمین خان کو یہ بھی عزاز آصل ہے کہ وناصر پشتو فلموں کی پہلی گولڈن جبلی بلکہ ڈائمنڈ جبلی فلم کی بھی ہیرون تھی یوں پشتو سنما کو بلندیوں تک لے جانے میں یاسمین کا کردار ہمیشہ سرے فیرست رہا ہے یاسمین خان ایک سو بیس کے لگ بھگ پشتو فلموں میں جلوہ گر ہوئی ان میں سے اسی کے قریب فلموں میں ان کے مقابل ہیرو بدر منیر تھے بدر منیر کے ساتھ یاسمین خان کی جوڑی کو بہت پسند کیا جاتا تھا بدر یاسمین کی جوڑی کی مثال پشتو سنما کے حوالے سے وہی ہے جو اردو سنما میں سبیہ سنتوش، زیبا محمد علی یا شبنم ندیم کی جوڑیوں کی ہے یا پھر پنجابی سنما میں فردوس اور عجاز درانی اور انجمن سلطان راہی کی فلمی جوڑیاں یاسمین اور بدر کی ہٹ فلموں کی فیرست طویل ہے مختصرا ان کے نام گنوائے جائیں تو ان میں آدم خان، خانہ بدوش، نادان، جرم و سزا، خاندان، قربانی اور انیس سو چوراسی میں ریلیز ہونے والی سپر ہٹ فلم امائل جیسی پشتو فلموں کے نام نمائی نظر آتے ہیں یہ سب فلمیں یاسمین خان کے کریئر کی ہٹ پشتو فلمیں تھی وہ قریب ڈیڑھ دہائی تک پشتو سنما پر راج کرتی نہیں یاسمین خان ایک ورسٹائل ادکارہ تھی پشتو سنما میں ان کا مقام اپنی زگاہ لیکن وہ اردو اور پنجابی فلموں میں بھی ساتھ ساتھ کام کرتی تھی اگرچہ ان کی اردو فلموں کی تعداد دو درجن تھی لیکن ان میں کچھ یادگار فلمیں بھی شامل ہیں ان میں پہلا نمائی نام فلم سارجنٹ کا ہے یہ فلم انیس سو ستتر میں ریلیز ہوئی معروف ڈیریکٹر اسلام ایرانی کی ڈیریکشن میں تیار ہونے والی اس فلم کی کاسٹ میں عاصف خان، نجمہ، مصطفیٰ قریشی، افضال احمد سائقہ اور عدیب شامل تھے یاسمین خان کے کریئر کی یہ پہلی فلم تھی جس میں انہیں نمائی کریکٹر میں ادکاری کرنے کا موقع ملا بطور ہیرون وہ دو ہی اردو فلموں میں جلوہ گر ہوئی جہاں برف گرتی ہے اور دل والے ان دونوں فلموں میں ان کے مقابل ہیرو بدر منیر تھے لیکن یہ دونوں فلمیں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی پشتو اور اردو فلموں کے علاوہ یاسمین کچھ پنجابی فلموں میں بھی نظر آئیں ان میں نمائی نام ہتھکڑی اور دوستی تے دشمنی کے ہیں انیس سو ستر کی فلم دوستی تے دشمنی میں وہ سلطان راہی کے مقابل ہیرون کاسٹ کی گئیں لیکن یاسمین خان کے نئے نقش پنجابی فلم بینوں کے ذوق کے مطابق نہ تھے سو انہیں پنجابی فلموں میں کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی البتہ انیس سو چھیہتر کی ایک پنجابی فلم ہتھکڑی میں ان پر فلم آیا گیا نور جہاں کا اگیت جوانی میری بجلی توفان میرا نخرہ بے حد مقبول ہوا اور آج تک مدہوں کو یاد ہے یاسمین کا فنی سفر تقریباً دو دہائیوں تک پوری آبوتاب سے جاری رہا ستر کی دہائی ان کے پشتو فلم ڈسری پر راج کی دہائی تھی لیکن اسی کی دہائی میں پشتو سنما کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے فہاشی اوریانی حد سے بڑھنے لگی اور فلموں کا میار گرنے لگا یاسمین فلمی ہیروین ضرور تھی لیکن ذاتی طور پر بہت شائستہ اور سلجی ہوئی طبیعت کی خاتون تھی ان کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا آخر یاسمین خان نے اس انڈسری سے کنارہ کشی اختیار کر لی 1988 سے 1999 تک ان کی صرف پانچ فلمیں ریلیس ہوئیں انہوں نے فہاشی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وہ فلم ڈسری چھوڑ دی جسے انہوں نے دو دہائیوں تک محنت سے سینچا تھا یاسمین خان کو قریب سے جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہ ایک بہترین فنکارہ ہی نہیں ایک شاندار انسان بھی تھی وہ بہت نیک دل اور شائستہ خاتون تھی فلم ہیروینز کے بارے میں عمومی تاثر یہی ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کا سارا سہر صرف پردہ سکرین تک محدود ہوتا ہے نیجی زنگی میں وہ خوکلی شخصیت اور کمزور اخلاقی حیثیت کی حامل اوارہ منش خواتین ہوتی ہیں لیکن یاسمین خان نے زنگی میں بہت جدوجہد سے مقام حاصل کیا تھا انہوں نے بچپن میں ہی حجرت یتیمی ماں سے جدائی اور روزگار کیلئے محنت زنگی کے سب رنگ دیکھ لئے تھے وہ ذہنی طور پر کافی میچور ہو چکی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت حساس بھی تھی لیکن افسوس صد افسوس اس قدر خوبصورت شخصیت کی نیجی زنگی میں قسمت نے ایک کے بعد ایک صدمہ اور بے وفائی لکھی تھی بچپن میں ہی ماں باپ کی محبت سے محروم ہو جانے والی یاسمین خان کو جمان ہو کر بھی ذاتی زنگی میں محبت نہیں مل سکی اور ایک کے بعد ایک غم ان کے دل کو داغ دار کرتا چلا گیا یاسمین نے پہلی شادی مشہور ادکار ساکی سے کی ساکی سن سے تعلق رکھنے والے ایک انتہائی پڑے لکھے اور محذب شخص تھے وہ فلموں میں سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر کام کرتے تھے لیکن ان کا فنی قد کارٹ اور تجربہ اس قدر تھا کہ انہیں ہیروز کے برابر سمجھا جاتا تھا یاسمین اور ساکی کی جوڑی بظاہر بہت بھلی معلوم ہوتی تھی دونوں سلجی ہوئی باوقار شخصیات کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ حساس بھی تھے کچھ عرصہ تک یاسمین خان اور ساکی بہت خوش رہے اس دوران ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی لیکن پھر اختلافات ابرنے لگے اور اس محبت کرنے والے خوبصورت جوڑے کو طلاق جیسے بدصورت انجام کی طرف لے گیا یاسمین خان کی دوسری شادی بھی فلم رسی میں ہوئی اب کی بار ان کے شہر کوئی ادھاکار نہیں بلکہ ایک بڑے فلمی سرمایہ کار تھے ان کی شادی لاہور کے مشہور باری سٹوڈیو کے مالک ملک باری سے ہوئی اس شادی سے بھی ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی ملک باری ایک امیر کبیر شخص تھے یاسمین خان اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیتی تو پور تائیہ زندگی گزار سکتی تھی لیکن یہ شادی بھی تھوڑا ہی عرصہ چل سکی اور پھر طلاق ہو گئی فلمی دنیا میں شادیوں سے بیزار ہو کر یاسمین خان نے لاہور اور کراچی کو چھوڑا اور پشاور چلی گئی اور وہیں کے کاروباری گھرانے کے فرزند عارف اللہ سے شادی کر لی یہ شادی یاسمین کے لیے پہلی دو شادیوں سے بھی زیادہ تواکن ثابت ہوئی عارف اللہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور کوٹھوں پر مجرے دیکھنے کسرت شراب نوشی اور جوئے کا عادی تھا یاسمین خان ایک شاہستہ خاتون تھی جنہوں نے فہاشی اور شراب نوشی کے کلچر کے وجہ سے اپنا کریئر بھی ختم کر دیا تھا اب تو وہ دو بیٹیوں کی ماں بھی تھی عارف اللہ کی یہ حرکتیں انہیں کسی صورت قبول نہ تھی اختلافات بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پندرہ اپریل انیس سو نینانوے کی وہ بدقسمت راتہ پہنچی یاسمین خان اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ ایک نامعلوم شخص ان کے کمرے میں داخل ہوا اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن یاسمین خان کو سر پر گولی مار کر عبدی نین سلا دیا یہ ایک انتہائی وحشتناک قتل تھا کس طرح دو بچوں کی ماں اور پشتو سنما کی سب سے بڑی ہرون کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا نہ جانے وہ کیا خواب لے کر سوئی ہوگی اس نے اٹھ کر کیا کیا کام کرنے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے کیا سوچا ہوگا مگر اس کی آنکھیں دوبارہ اپنے بچوں کا دیدار نہ کر سکی یاسمین خان کو فلمی دنیا چھوڑے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے لیکن اس قتل سے ملک پر خاص طور پر پشتو فلم بینوں میں سنسنی اور غم کی لہر پھیل گئی اس قتل کے حوالے سے ان کے شہر عارف اللہ پر شک کیا گیا اور کچھ مفروضیں بھی سامنے آئے کسی نے کہا کہ اس کے نگاہ یاسمین کی دولت پر تھی تو کوئی بولا کہ اس بدبخت کی نظر یاسمین خان کی بیٹی کورتولین پر تھی جبکہ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ قتل عارف اللہ نے پہلی بیوی کے بھڑکانے پر کیا عارف اللہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا لیکن بال میں ثبوت نہ ہونے کی بنا پر انہیں رہا کر دیا گیا خیر حقیقت جو بھی ہو ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جب پولیس نے عدالت کی اجازت لے کر تدفین کے کئی ہفتوں بعد تفتیش کے لیے یاسمین خان کی قبر کھولی تو یاسمین کی میت سلامت تھی اور قبر کے اندر گر جانے والے پھول کی پتیاں بھی تازہ تھی لیکن کچھ عرصہ بعد جب بد کماش عارف اللہ کسی اور تنازع کی نظر ہو کر قتل ہوا تو اس کے گھر والوں نے اس کی لاش وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا اس کے دوستوں نے ہی رات کے اندھیرے میں اس کی تدفین کی بے شک اللہ کے لاتھی بے آواز ہے اور وہ عدل کرنے والا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پشتو سنما کی اس عظیم فنکارہ اور خوبصورت شخصیت یاسمین خان کی مغفرت فرمائے اور ان کی بیٹیوں کی فاضت فرمائے